اسلام علیکم ویڈیو وہاں ہی پر سرکاری ملازمین کی اور ابکا کی جو ڈیمانڈز ہیں اس حوالے سے ایک اہم ترین جو میٹنگ ہے وہ کال کر لی گئی ہے سرکاری ملازمین کے مطالبات حل ہونا اور نظر آ رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ منسٹر فار لا اینڈ پارلیمانی افیرز پنجاب کی جانب سے ایک اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ کال کر لی گئی ہے اہم ترین عوضوں پر فائز بیوروکریسی کو بھی طلب کیا گیا ہے میں آپ کو بتاتا چلوں ایڈیشنل چیف سیکٹری پنجاب سیکٹری فینانس پنجاب سیکٹری ریگولیشن ایس این جی ایڈی سیکٹری پریمری سکینڈری ہیلتھ کیر پنجاب دیس سیکٹری زکاة این اشر پنجاب اور سیکٹری بینولٹ فانڈ پنجاب جو کہ اہم ترین پوسٹیں ہیں پنجاب کی بیوروکریسی کی یہ سب میٹنگ کا حصہ ہوں گی اور ابکا کی ڈیمانڈ کے حوالے سے چوبیس دین دو ہزار اکیس کو تین بجے یہ میٹنگ جو ہے وہ طلب کر لی گ گئی ہے کمیٹی روم ایس اینڈ جی ایڈی سیول سیکٹری ایٹ لاہور میں بلائی گئی ہے منیسٹر فور لا اینڈ پارلیمنی افیرس کی طرف سے یہ میٹنگ کا لیٹر جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنظیمیں چوبیس تاریخ کو دھرنا دینے جا رہی ہیں اور اس حوالے سے ایک گروپ جو کہ حاجی ارشاد صاحب لیٹ کر رہے ہیں وہ تیس مارچ کو جو ہے وہ دھرنا دینے جا رہا ہے تو اس حوالے سے ایک کافی جو ہے حاجی محمد ارشاد چودری جو کہ سنٹرل پریزیڈنٹ ایپکا پاکستان ہے ان کو بھیجی گئی ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سرکاری ملازمین کے اتحاد کے بعد یہ اچھی خبر آنا شروع ہو چکی ہے اور اس حوالے سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ اس میٹنگ میں سرکاری ملازمین کے اہم مطالبات میں سے کئی جو اہم مطالبات ہیں اس حوالے سے کوئی فائنل جو ہے ریزلٹ نکل کر آ سکتا ہے اس حوالے سے دیگر جو تنظیمیں ہیں انہوں نے چوبیس تاریخ کو لاہور میں سیول سیکٹریٹ کے باہر احتجاجی دھرنے کی کال دے رکھی ہے یہ تھی اب تک کی تازترین اپ ڈیٹ ملتے ہیں نہیں انفارمیشن لے کر تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ